پاکستان میں پانچ سے چھے کروڑ خاندان اس وقت آباد ہیں ان میں سے بیشتر لوگوں پہ اللہ کا بہت کرم اور احسان ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں اپنے بچوں کے برث ڈیز مناتے ہیں وہ اور کئی طرح کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں اور اس سے خوشی حاصل کرتے ہیں ہم عیدے مناتے ہیں ہم پاکستان ڈے مناتے ہیں بلکل اسی طرح کا ایک نیا تصور پچھلے سالوں میں اُبھرا ہے اور وہ تصور یہ ہے کہ پاکستان کے یتیم بچوں کے لیے ایک دن منایا جائے جسے یوم یتامہ کہیں وائیسی نے اور ترکی نے مل کر اس دن کا تعین کیا کہ آئندہ سے پندرہ رمضان کو ہر سال یہ دن منایا جائے گا الحمدللہ پاکستان کی بہت ساری تنظیموں نے باہم اشتراک کے ساتھ یہ تیہ کیا کہ پاکستان کے اندر یوم یتامہ پندرہ رمضان کو منایا جائے کرے گا اس سال یہ دن اٹھائیس اپریل بودھ کے روز آ رہا ہے میں ایسے سارے لوگوں سے جن کو اللہ نے بڑا خوشحال گھرانا دیا ہے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس بات کا احتمام کریں کہ ان کے نیبر ہود میں ان کے محلے میں ان کے شہر میں کوئی یتیم بچہ کوئی ایسا خاندان موجود ہو تو اس دن خاص طور پر اس کی فکر کریں اس سے ملیں اس سے توفہ دیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں اس کے تذکرے کریں یتیم بچوں میں جنہوں نے بہت اچھی پوزیشن دنیا میں حاصل کیوں ماضی میں یا آج اس کا ذکر کریں اور معاشرے کو یہ احساس دلائیں کہ یتیم بچہ بھی اتنا ہی ہمارے لیے اہم ہے جتنے ہمارے اپنے بچے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر بہت خوشکوار صورتحال پیدا ہو یتیم بچہ مسکراتا ہے تو پورا معاشرہ مسکراتا ہے آئیے ملجل کر اٹھائیس اپریل بودھ کو یوم یتامہ کے طور پر اس ملک کے اندر نئے پھول اور نئی کونپلیں اگائیں موسیقی 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 موسیقی